السلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنڈ متحدہ عرب امراض میں اس وقت جو پھنس پاکستانی ہے ان کو واپس لانے کے لیے سرین ائر پندرہ سے ستارہ جولائی کے درمیان پاکستانی کے لیے تین حسوسی پروازیں چلائی جائیں گی جو کہ شارجہ سے پاکستان کے لیے حسوسی پروازیں چلائی جائیں گی متحدہ عرب امراض میں پھنس پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے ڈی جی ائرلائن کو حسوسی پروازوں کے لیے اجازت مل گئی ہے پندرہ جولائی سے لے کر ستنہ جولائی کے درمیان شارجہ سے پاکستانیوں کو لے کر تین حسوسی پروازیں پاکستان آئیں گی ائرلائن کی حسوسی پروازیں اس لیے چلائی گئی ہیں کیونکہ جو دوسری ائرلائن ہے ایمرٹ ہو گیا یا اور پاکستانی ائرلائن ہو گئی یا اور کوئی ائرلائن ہو گئی وہ اس وقت جا اپنی ٹکٹی ہیں وہ بہت ہی مہنگی سیل کر رہی ہیں تو یہ جو حسوسی پروازیں چلانے کا مقصد ہے کہ جتنی بھی جو نچلے دبکے کے لیبر دبکے کے لوگ پاکستان آنا چاہتی ہیں یو اے ای میں بھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ حسوسی پروازیں چلائی جائیں گی اگر آپ اس فلائٹ سے پاکستان آنا چاہتی ہیں یو اے ای سے شارجہ سے تو آپ نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو ایک لنک دی دوں گا وہاں پر جا کے آپ ان کی تمام ڈیٹیل ریکوارمنٹ وغیرہ جان سکتے ہیں اور ان کا کونٹیکٹ نمبر میں وجود ہوگا ہم جو ڈیٹیل ہے ان کی آفیشل ویب سائٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی بک کرنے کا طریقہ اور جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے آپ ان کی آفیشل ویب سائٹ پر جا کے تمام ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں سیری ائرلائن ہے پاکستانی ائرلائن ہے آپ اسے اپنی جو ٹیگٹ ہے وہ بک کروا سکتے ہیں شارجہ سے پاکستان کے لیے یہ فلائٹ آئے گیا لہور یا اسلام آباد تین فلائٹیں آئیں گی تو آپ تینوں میں سے پندرہ سے ستارہ جولائی کے درمیان یہ جو فلائٹ آر جاسے پروازکار کے پاکستان آئیں گی اگر آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں شارجہ سے یو اے ای سے تو آپ پر نیچے ڈسکریپشن میں لنک ہوگا وہاں پر جا کے آپ ان سے تمام ڈیٹیل اور بک کرنے کا طریقہ پوچھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ٹیچ ویزہ چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ